ایک ہزار دن سے امار خالیس کے پرانے ہو گئے ایک ہزار دن ہو گئے نہ تو ٹرائل شروع ہوئی نہ زمانت نہیں ہم نے تمام بحثوں میں قانون کے فیصلوں میں یہی پڑھا اور سمجھا عدالتوں کی ٹکڑیوں میں دیکھا اور جانا کہ زمانت عزیدار اور یہ لقوات ایک ہزار دن عمر خالیس کے جن میں یہ ہو گئے اور آج آپ سبھی جو بھی اس موقع پر یہاں جمع ہیں جنہوں نے سویٹر پر لکھا ہے اور آپ سب کے سینکڑو موبائل خون کے ذریعے جو لائد لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب نے بہت بڑا کام کیا ہے پوری کوشش یہی ہے کہ عمر خالیس کی لڑائی بھلا دی جائے لیکن آپ سب نے آکر جتا دیا کہ لڑائی بھلای نہیں جاتے اس کی اکیلی کی لڑائی اندر کی ہے لیکن پہل بھی آپ اس کی یادناوں کو جو وہ جھیل رہے ہیں اسے آپ محسوس کرتے رہیں گے ہم نے پچھلے نو سالوں کے دوران راجزی کی ہنسہ کرنے کی شمتہ کو بدلتے ہوئے دیکھا اب راجزی اپنی پارٹی بودھی میڈیا اور آئیٹی سیل کے ذریعے آپ کو ارمانسک ہنسہ کرتا ہے آپ کو بدنام کرتا ہے اور اس کی شروعات اگر ٹھیک طریقے سے دیکھی جائے سنگٹس طریقے سے دیکھی جائے تو عمر خالیس سے ہوتی ہے جب وہ انجانے میں ان ٹی وی چینلوں کے سٹوڈیو میں کلے گئے اس امید میں کہ ان چینلوں کے ذریعے کسی کی بات رکھی جاتی ہے کسی جا پخش رکھا جاتا ہے جب تک وہ جاتے تب تک چینلوں نے اپنا روپ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آنے والے تسبارت سال اپنا جانے اور کتنے سال کے لئے قدر لیا تو اس بودھی میڈیا آئے کے سیل پولٹیکل پارٹی کے ذریعے ایک پیشلی کے ساتھر کو دیکھ جو ہی کے روپ میں خوابش کر دیا سماج کی نظر میں اسے کمدور کر دیا گیا جو پہلے سے ہی کمدور ہماری آپ کی طرف پڑھنے لکھنے والا ایک لکھا تھا جو نہیں جانتا تھا کہ اس سے پیچھے اس کی سیاری کی سسٹم نے حملے کے سامان جتا لیا دوسرا طریقہ راججے نے اپنے ہنسہ کا یہ بدلہ یہ آپ سنید جو سن رہے ہیں اسے سمجھنا بھی چاہئے کہ پہلے راججے کانون کی دھاراؤ کی آر نے چھک کر ہنسہ کرتا تھا لیکن اب ہنسہ کرنے کے لئے وہ کانون بنانے لگا ہے تاکہ وہ کھل کر جنسہ کر سکتے یہ بدلہ آیا ہے اور آج جی ہم سب دیکھ رہے ہیں اس سے عمر خالد نہیں شومہ سن بھی ہیں نیمہ کورے گاؤں کیس میں پانچ سال سے اندر پرائل جب بڑے بڑے نیاں دشوں کو اندر پرائل کے بارے میں بولتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہی دو چار کیس انہیں بھی نظر نہیں آتے ہوں گے یا انہوں نے بھی اپنی سویدہ کے حساب سے انسوش کیس کو دیکھنا سننا بند کر دیا اس طرح سے یہ کیس چھوڑ کر باقی اور کیس پر بولا جائے تو کبھی بھی سب کے سامنے میں ہے سپرین کورٹ نے تمام پیپڑیاں کی ہے زمانت کو لے سب کے سامنے یہ بات ہے مگر کبھی بھی اتار دن تو سنوائی چلی ہے ڈلی کی نشلی عدالتوں میں بیتوا شرما نے لکھا ہے اور کوئی چار سو دین سو دن ڈلی ہائی کوٹ میں اس طرح سے زمانت کو لے کر سنوائی چلتی رہی اس کے پاس زمانت ایک اسی مشکل امید لڑائی میں بن کر سامنے آگئی یہی امید کبھ سکتے ہیں کبھی کبھی ہاتھ رنگے ہاتھ بھی ہوتے ہوتے اسے نظر آئے گا وہ بات سمجھ میں آئے گی کی کیا ہو رہا اب سب نے یہ بھی دیکھا ہے میڈیا کے سپیس سے عمر خالیس کو دھیرے پیشے کی طرف کناری کر دیا گیا تا کی بھولانے کی پرکریا میں تیزی آئے میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو لوگ شروع میں بولا کرتے تھے جو لوگ آگے چل کر بولنے کی پرکریا سے اوپ گئے یا اس پرکریا کے سہیاتری ہو گئے جس نے یہ تیر کیا ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ اس طرح کی یادنہ کریں گے ان خار دھاراؤں میں اسے بند کر دیں گے تو اسے بھول جانا ہوگا اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہوگا عمر خالد کی جسے بھی تصویریں آئیں اس دوران جہاں بھی چھپی یا چند ویڈیو میں نظر آئے میں نے ایک ہستا ہوا لوگا دیکھا لیکن اس ہتھی کو دیکھ کر اپنے لیتر اداسی بن جاتی کی ہستی جو ہے وہ اپنے لیے نہیں وہ ہم سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے کہ آپ شاید اپنے زندگی میں سامان میں ہوں گے اس وقت ایک خالتو کا مقابلہ چند رہا ہے اندیا اس لیے کے میچ میں میٹ کر کے اپنے آپ کو جتا رہے ہوں گے جتا سکتے ہیں بلکل اپنے زندگی جی سکتے ہیں اور زندگی کو اسی روشنی اور سنگید کے ساتھ جی سکتے ہیں مگر یاد کرنے کا جو فرض ناغریک وں سیکھڑوں کو نہیں دیکھ رہا تھا جو آپ راجی سے لڑ رہے ہیں راجی کئی طرح سنسر لگا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ باتوں کو پہنچانے لیے اپنے کینرے ہاتھ پہ کھام کھڑے یہ بہت بڑی باب میں یاد کرنا چاہتا ہوں عمر چیتار آج بیتوہ جس کی وجہ کے لوگوں نے جانا کہ نتاشا نرواز بیوامنا کالیتا ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں زمانت ملی لیکن ہمار خالیت کو زمانت نہیں ملی اب کیس اس کیس کے بارے میں اس طرح سے آج بیتوہ نے لکھا ہے کہ ڈللی پولیس کی گواہیوں میں دلیلوں میں کتنے انصر پائے گئے ہیں یہ سب ڈاکیم ہیں اور آپ سب کو پڑھنا چاہیے کہ پترکار نے پترکار ساتھ ساتھ لگے پڑھنا چاہیے کہ اپنی بات کو کہنے بیتوہ شرمہ اور ان کی خیم نے کتنے ہزار پنوں کے طرح کو پڑھٹا ہوگا اور ان کے باتیلوں جو عمر کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان لوگوں نے کتنے کتابوں کو پڑھٹا ہوگا کہ انصار اور دروازے تک عمر خالید کو ڈے جائیں مگر لگتا ہے کہ وہ دروازے تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا کر دیا جا رہا ہے یا شاید عمر خالید کے لیے ہی بہت لمبا ہے یا شوما سین کے لیے بہت لمبا ہے سین سوامی کے لیے تو وہ دروازہ کبھی اس دروازے تک پہنچ نہیں پائے اس دنیا سے چلے گئے اور بھیمہ کورے گاؤں کیس میں ہرہا یہ ہم تک دیکھ رہے ہیں نیہا مکی نے کتنی بار ان سب بنایا جاتا اور لوگ ان دھراؤں میں اس معاملے میں کئی مہینوں سے جیل میں ہیں اس لیے عمر کو یاد کرنا عمر کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملوں میں بند کر دیئے گئے لوگوں کو یاد کرنا بھی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ رونا ویلسن کو یاد نہیں کر پاتا ہے شوما کرنے میں زیادہ پرشا ہے انہیں یاد کرنے میں زیادہ خطرہ ہے تو اپنی سویدہ کے حساب سے کسی کو یاد کرتے ہیں کسی کو یاد نہیں کرتے تو اس میں عمر خالد کی جگہ اکھئی ایسی بنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے بنا کر رکھا ہے کہ آپ لوگ اسے یاد کریں اور جب بھی اسے یاد کریں گے اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ ان تبی چہروں کا چہرہ سامنے آئے گا اور آپ کے پیتا ایس پیوار الیاسی جب ہم اپنی ریپورٹنگ کی دنیا میں قدم رکھ رہے تھے تو آپ کے پاس نجانے کسی مرتبہ ہم لوگ اپنے کیمرے کو لے کر گئے ہیں اور اس ذمہ دار ناغری کے طور پر آپ کے بیان لینے کے لیے میں نے آپ کے چوکٹ پر تمام بڑے میڈیا کو دیکھا ہے جو اب شاید آپ سے بھوری بناتا ہوگا کسی احضیات کی جلتہ میں یا کسی سرکار کی جلتہ میں مجھو آپ یاد چکے ہیں انہیں اس ہزار دن کو آپ نے یوں خالی جانے نہیں دیا یاد کر کے بتا دیا کہ نائن ساتھی جہاں جہاں درج ہے ہم انہیں پہچانتے رہیں گے ان کے بارے میں ہم لوٹتے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے ہم اور آپ یہی کام کر سکتے ہیں اس امید میں کبھی نہ کبھی کسی کا ایمان جاگے گا اور ایمان جاگتا ہے اور لوگ خیصلوں کو پلک کر دیکھیں گے ان دوائیوں کو دیکھیں گے ہلی پولیس میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں وہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کے ہاتھ سے کسی نائن ساتھی ہو رہی لیکن عمر خالد کے لیے لگتا ہے کہ سب کچھ ایک کتھور دروازہ بنا دیا گیا ہے لگی کا ایسا دروازہ جہاں انسان نہیں کھڑا ہے لگی کی موٹیاں نہیں بنی ہوئی فیصلے لے رہی ہیں ہم کوشش کرتے رہیں کہ عمر خالد کے ساتھ جو ماملہ ہے اس کو اٹھاتے رہیں آپ لوگ بولتے رہیں بولنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کیسے ڈیٹیل میں جائیں جس طرح سے بیٹوان شرما نے آج ریپورٹنگ کی ہے کتھنی بڑی میڈیا کی فال دلی شہر میں پورے دیش کی میڈیا کو ختم کر دیا گیا کہ دلی میں میڈیا ہے اس کا لائف پر سارت ہو رہا ہے اگر کو یہ ہے اس کے لئے تعلیم بجا دی گا نہیں تو آپ سب اپنے نشطہ اور اپنے کتھب نشطہ کے پسی خوری تعلیم بجا لی آپ کے لئے تو کوئی آئے گا نہیں اس روح میں آپ لوگوں نے اس محنط کی ہے بہت بہت شکریہ کہ ہم سب نے آج عمر خالی کو یاد کیا ہے جن لوگوں نے لکھا ہے جو یہاں نہیں آئے ہیں ان کی solidarity کو بھی سوکار کرنا چاہیے اسے بھی منظور کرنا چاہیے اسے بھی ایک طرف سے پہچان ہونے چاہیے کیسے تمام انجان لوگوں کے ذریعے بھی یہ پاس دنیا تک فیضی ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کو جس کی پی ایس دی چانچ سے پہلے عدالتیں پڑھ لیں تو اس کے بارے میں نظریہ بدل سکتا ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاطرہ کے روح میں کہتا رہا ہوتا عمر خالی کی دوست آکان شاہ اپیش پی درشنی کا میں ایک نوٹ پڑھ رہا تھا جب وہ ملے گئیں اور عمر خالی نے بتایا کہ کووید کے دوران سپریم پور کے آدیش سے کئی لوگوں کو جیل سے باہر جانے کی حقاظت دی گئی اور جب وہ لڑک کر آئے دنہوں نے خُخصہ کہ آپ ابھی تک ساپنیاں جو ایک عام قیدی کو ملی چاہیے وہ بھی اسے نہیں ملتی نظر آ رہی ہیں یہ بہت شنطہ کی بات اور جب زیادہ خطرناک ہے میڈیا اگر دھار نہ بنا دے جا گھو دی میڈیا کا ایک اینکر روز دنگائی مان سکتہ پھائلاتا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں اور اس طرح کے اینکروں سے کسی کو دیش دروہی بنا دیا جاتا ہے اس پر راکی گر سا اور نیائے گر مرکیاں جنہوں نے کھنڈی کی وہ کسی سمود آئے جی ہوں وہ ریپورٹنگ ہوت نہیں کرتے اسی طرح سے انہوں نے عمر خالد کے بارے میں کلپنا کر لی اور اسے باستور اتنا میں بدل دیا یہ تو بنیمت ہے کہ وہاں کی پولیس دیپارٹمنٹ کو یہ بات سمجھ خیل خیلے جا رہے اس طرح سے تو ان بات کو دیکھ سمجھ نا ہے کہ عمر خالد ایک بہت بڑی ساجیش کا شکار ہوا ہے جس تحت تنتر نے اپنا پہلا فرکشن کیا کہ کیا کسی اردوش شاتر کو اس طرح سے چنہت کر دیش درو ہی بتا کر اسے ایک ان کا کرکشن عمر خالد کے معاملے کو دیکھ کر یا بھیمہ کو رے گاؤں کے کیس کو دیکھ کر لگتا ایش سفر ہوا ستتہ نے لو کلا کی بہت بہت ضرورت ہیں ان اینکروں کو کچھ نہیں ہوتا جو دن رات دن گا پھائلاتے دن رات انا شنا رو سمد 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 کے بارے میں کہتے ہیں لیکن دن گا بھر دانے کے حروف میں ایک ڈی بھولی مارنے کے نانے لگائے دار وہ کون لوگ تھے جو اس قانون کو لے کر آئے اور آج پک اس قانون کو لابو نہیں کر اس قانون کو لابو کرنے کے نیم تک نہیں بنائے گئے لیکن 2019 دسمبر میں آپ جا کر دیکھئے لوڈ سمد اس طرح سے سب کو چلاتا سرکار کی طرف سے کہ اس قانون کو سریو دائے سے پہلے بھی لابو ہو جانا چاہیے تاکہ دن کے نکلنے سے سب کے نکلنے ساتھ ہم تب اسے لابو کریں اور بیش کو بتائیں مگر اب اس قانون کا نام ملائقوں میں ہی جا کر نہیں ہے اب اس قانون کا خوف مانیپور میں پیدا ہو گیا وہ بھی جنجاتی کے لوگ اس بات سے سنسی دائیں گھبرائے ہو رہے ہیں کہ ہمیں بھی NRC کی یا دلی زنگوں کو لے جنجاتی جواب نہیں چاہیے دگری منتری ان کی جواب نہیں آج تک تک نہیں گولی مارنے کے جو نائے لگا رہے تھے ان ان کا منتری منڈر میں پرموشن ہو جاتا ہے سپریم کو کہنا پڑا دلی پلی سے یہ جو نعرے لگا رہے وہ میڈیکل پرسکرپشن نہیں ہے اس کے بعد بھی جو شانتی شانتی کی اپیل کرتا رہا شانتی کی بات کرتا رہا وہ دنگوں کی سادش کے آروف میں جیل میں دنگوں سادش دنگوں کو آپ یاد رکھیں یہ ہزار دن سکھ عمر کے نئی ہیں یہ ہزار دن بھاتیا ناغری خماش نیا عباس پا کی افسوس کے زندی ہیں ان کے شرم کے بھی دن نمسکر Thank you Thank you so much to our panelists Thank you so much Ravisri and thank you so much to all our panelists for your time and the must needed courage There is also one announcement from Umar Tadar ڈwriting Umar Tadar 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 and Tadar people who help and people to بزنگ ہے ان کے لئے چاروں تار صورت کو اندیا ایسا ناکر سنٹر میں تین بجے پروگام ہوگا جس میں